حکم ہے کہ نسلہ ٹاور گرے گا اور ایک ہفتے کے اندر اندر اس کو مکمل طور پر گرائے جائے یہ کام شروع بھی ہو گیا لیکن پھر یہاں کے ریائشی ایک دفعہ دوبارہ پہنچ گئے اور اعتجاد شروع کر دیا کام رکوان لیکن انہوں نے کوشش کی ان کے ساتھ ساتھ بلڈرز پہنچ گئے حتیٰ کہ آباد کے جو ڈپٹی چیئرمن ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں جب یہ شیلنگ ہوئی ہے پتھرہ ہوا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ چیئرمن آباد یہ پاکستان بلڈرز ایسوسیشن یعنی ایک بڑا ادارہ ہے اور جتنے بھی پاکستان میں بلڈرز ہیں ان کی ایسوسیشن ہے جو ریل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں ان کے لوگ ہیں محسن شیخانی صاحب چیئرمن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کام ہی روک دی ہر جگہ ہم تو خوفزدہ ہو گئے ہیں ہمیں اپنے انویسٹرز کو سٹسفائے کرنا ہوگا جو لوگ ہم سے جگہیں خریدتے ہیں اپارٹمنٹس خریدتے ہیں تو گھر خریدتے ہیں بتایا جائے کہ پھر جب سب اجازت ہم کسی سے لے لیں تو کیسے چیک کریں جب کون سا ادارہ ہے جو ہمیں گارنٹی کرے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اس وجہ سے اب احتجاج کہا جا رہا ہے جی پورے پاکستان تک پھیلایا جائے گا تو بابا ڈگر صاحب کیا اس میں کوئی حل ہے اب ایک چیز غیر قلونی سپریم کورٹ کا حکم آ گیا یعنی ریویو وغیرہ سب کچھ ہو گیا اب اس کے بعد لوگ اندر جانے کوشش کر رہے ہیں کیا کیا جائے کیا ان لوگوں کو پہلے جو کمپنسیشن ہے وہ دل بائی جائے اس کے بعد یہ کام کیا جائے کیا ہو سکتا ہے اچھا اسامہ صاحب سب سے پہلے تو یہ جو بیلڈرز ہیں یہ کوئی موں میں چھوسنی تو نہیں ہے ان کی یہ کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ جو سڑک کے اوپر کس طرح سے سڑک گھیر کے سڑک کو بیلڈنگ کے اندر کس طرح سے ڈالنا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ ان لیگل ساری زمین جو ہے وہ اس کو کس طرح سے ہم نے قبضہ کرنا ہے یہ کوئی نادستہ طور پر ہوئی ہے کہ ان کو سڑک نظر نہیں آ رہی تھی جس کو انہوں نے بیلڈنگ کا حصہ بنا لیا ان کو سرکاری پاک نظر نہیں آ رہا تھا جس کو بیلڈنگ کا حصہ بنا لیا چلے اس میں سرکاری افسر جو ہے وہ تو ان کا تو میں پہلے بعد میں بات کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیلڈر صاحب نے الٹی میٹی پلاننگ بنائی ہوگی نا کہ یہ سڑک بھی بیچ میں ڈال لو یہ گراؤنڈ بھی بیچ میں ڈال لو یہ سرکاری زمین ہے اس کو بھی ٹوٹا بیچ میں ڈال لو اور بعد میں اس نے سرکاری افسروں کو رشوت دے کے ان سے وہ سارے این اوسیز لے لی ہوں گے اور بیلڈنگ جو ہے وہ کھڑی کر دی تو یہ کہہ دینا کہ جناب اب بیلڈر بڑے ڈر گئے ہیں سیم گئے ہیں کہ جی اب ہم کیا کریں وہ اتنے چوسنی پیتے ہوئے بچے ہیں اب بات یہ ہے کہ زمین خریدیں اس کی میرمنٹ کروائیں اور جو زمین آپ نے خریدی ہے جس کی پیمٹ کی ہے اس کے اوپر آپ اپنا پلازہ بنائیں میں دیکھوں کہ کون سی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو گراتی ہے کراچی میں کیا نسلہ ٹاور ہی ہے بے تحشیہ پلازے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے اس کو تو سپریم کورٹ نے نہیں گرائیا اس کو تو سپریم کورٹ نے ہاتھ نہیں ڈالا میں تو حیران ہوں کہ ان کی معصومیت پہ کہ جناب ہم تو بڑے معصوم ہیں ہمارے سے بڑا ظلم ہوا ظلم تو اس وقت ہوا جب پبلک کی سرک جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر ڈال لی ظلم تو اس وقت ہوا جب پاک جو تھے وہ اس کے اندر ڈال لی ہے ظلم تو اس وقت ہوا کہ جناب زمین کسی اور مقصد کے لیے خرید دی گئی اور اس کو ہاؤزنگ سوسائٹی بنا دیا گیا یہ ظلم نہیں ہے یہ عوام کی پروپٹی نہیں ہے جس پہ یہ قبضہ کر لیتے ہیں اور بعد میں عوام کو بیچتے ہیں اربو روپیہ یہ کماتے ہیں کھربو روپیہ کماتے ہیں تو مجھے تو اس میں کوئی ایسی چیز دزل نہیں آ رہی کہ جس میں ان کو ڈر ہو خوف ہو اگر آپ کام صحیح کریں گے جائز کریں گے تو آپ کو ڈرنے کی دورتی نہیں ہے ہاں دو نبری کریں گے جساں سے یہ دسلہ ٹاور میں کی گئی ہے یا تو یہ ثابت کہہ دے کہ جناب ہم نے سرکاری چیزیں اس میں نہیں ڈالی گئی سرکاری پارک اس میں نہیں ڈالے گئے سرکاری سڑک ہے وہ ہم نے اس میں نہیں ڈالی گئی آپ کو کوئی اور بس آپ پوری سڑک انہوں نے اڑپ کر لی کسی ملک میں نہیں بلکل سروس لین بھی بیچ میں نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے یہاں پہ جس کا جو دل کرتا ہے کر لیں اور بعد میں کہے کہ جناب دیکھیں میں تو بیچ دی ہے اب یہ تو عوامی ایشو بن گیا ہے میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو بالکل ایکشن لینا چاہیے اور ان کو ڈڑنا دینا چاہیے لیکن ان کی جائزادیں کو کرے اور پیسے واپس کرے عوام کے جو جن کے پیسے تھے ان کو واپس دلوائے یہ نظر آتا ہے غلامت صاحب اس حوالے سے کیا اب کیا جا سکتا ہے یہی جناب حافظ نیمور رحمان صاحب بھی وہاں پر پہنچ گئے ان کی بھی عدالت سرزنش کی کہ بھئی آپ یہاں آکے سیاست عدالت میں نہ کریں اتنے غور و خوز کے بعد سر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ ایک عالی عدالت ہے پاکستان کا ہائیسٹ فورم ہے ہم فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم عالی ترین عدالتوں کے فیصلے ماننے سے انکار کرتے ہیں یہ تو کیوں سو جائے گا ملک میں پھر تو نارکی ہے اگر اس طرح سے ہوگا یقیناً لوگوں کا نقصان ہوا بھائیس میں کوئی شک نہیں معصوم لوگ ہیں جتنی بھی وہ دیکھ سکتے تھے ہر آدمی کا تو یہ کام نہیں ہر آدمی ایکسپرٹ نہیں ہے کہ کس طرح سے اجازت ملی ہے کیا لیگل ہے کیا لیگل ہے اس کو تو نہیں اتنا پتا ہوتا وہ سارے ڈاکومنٹیز دے سکتا ہے کسی کو دکھا سکتا ہے اور اتنی بڑی بلڈنگ کوئی مہینوں میں تو بنی نہیں ہوگی تو اب اس کا حل اب کیا ہے کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں ریاست مدینہ ہے اور ریاست مدینہ میں جو عدالتی نظائر ہیں اگر آپ ان کو مدنظر رکھیں ایک عدالتی نظیر ہے بنی گالا کی اس کو ون ٹائم ویور دیا گیا وہاں پہ بھی کافی ساری تجاوزات اور کافی ساری پہاڑی اور بہت ساری چیزیں ہیں اسی طرح سے کانسٹیوشن ون ہے جس میں ججز کے بیوروکریٹس کے اور جو کرونا روپیہ رکھتے ہیں ان کے فلیٹس ہیں اور اس فلیٹ کی کم سے کم بھی قیمت میرے خال میں بارہ پندرہ کروڑ سے زیادہ ہی ہے ایک کی اس کو بھی ویور دیا گیا ہے اور اس کے اوپر اتنے اترازات تھے جس کی انتہا نہیں ہے یہ کانسٹیوشن ون جو ہے یہ بالکل کنورشن سینٹر کے پیرلل بیڈنگ بنی ہوئی ہے اور جو کانسٹیوشن ایونی ہے اس سے کھڑے ہوکے سپریم کور کی طرف سے دیکھیں تو بالکل سامنے نظر آتی ہے کسی بھی کاروباری شخص کو میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی کاروباری شخص کو کوئی بھی آپ نے اگر سزا دینی ہے تو اس کو منٹری سزا دیں تو وہ میرے خال میں بہت بڑی سزا ہوتی ہے اس کے لیے میں کہتا ہوں دو عرب کا جرمانہ کار دیں اس بندے کو جس نے یہ غلط کام کی ہے لیکن وہ غریب جن کے یہ گھر تھے جنہوں نے اپنی جمع پونچیاں بیچ کے جنہوں نے کسٹیں اتار کے جس نے زیور بیچ کے کسی نے باہر سے پیسے منگوا کے کسی نے یہاں مزدوری کر کے جو کچھ یہ اپنا بنایا ان کا اس طرح سے بالکل ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ساراکھوں پہ لیکن سپریم کورٹ کس کا ہے سپریم کورٹ ہمارا ہے وان ایٹی فور تھری سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہے اگر آپ نے وان ٹائم ویور وزیراعظم پاکستان کو دیا وان ٹائم ویور اگر آپ نے کانسٹیوشن ایونی کو دیا اگر آپ نے بہت بڑا ویور اور فیور آپ نے بیریٹ آن کو دیا اور اس کے جتنے بھی نیاب کیسز تھے جہاں جہاں پہ بھی جو جو کچھ بھی کیا ہوا تھا اللہ بہتر جانتا ہے اور وہاں میں پاکستان بہتر جانتے ہیں بہت سارے صحافی بھی جانتے ہیں بہت سارے تمام پاکستان جانتا ہے کہ اس میں کون کون سی امبیوگیٹیز تھیں اور وہ کیس میرا قال میں دنیا کی تاریخ کا بترین فیصلہ وہ ہوگا جو اس وقت کیا گیا اور اگر اگر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اگر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں دیکھیں ان کے پاس ایک ہے کہ آپ نے قانون جو ہے یا رولز کی خلافرسی کی ایک جگہ ہے جہاں گھر تعمیر نہیں ہو سکتا وہاں بنایا ہے ایک ہے کہ آپ مین سڑک ہے سر یعنی شہرہ ہے اسی کو اندر لے گئے ہیں یہ تو اس کے بعد تو پھر آگے پھر شہرہ ہی نہیں بچے گی کل کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہ گلی رہ جائے گی اگر اس طرح سے اجازت اجازت ملنے لگے کہیں تو رکنا ہے کس چیز کو اجازت دیکھیں یہی ایک کام تو نہیں رہ گیا نا کراچی میں اور بھی بہت کچھ ہے اور بھی بہت کچھ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مونٹری نقصان دیں اس چکس کو آپ تمام وہ جتنی جن جن اتھارٹیز نے نو سی دیئے ہیں وہ کیوں نو سی دیئے ہیں انہوں نے دیکھیں نو سی پچھ لینے والوں کو دینے والوں کو سر لینے والوں کو دینے والوں کو دونوں کو وہ سر پتہ نہیں وہ لوکہ جو لینے گیا تھا وہ کیا بچیا نہیں ہے وہ سڑک کا نو سی مام 가져 ہے صرف اتنا کنصرن ہے جی میرا صرف اتنا کنصرن ہے کہ جو وہاں پر لوگ جنوں کی ہمارے جیسے لوگ ہیں جن کی جمع پونجی ہے جو ایک ہی گھا رہا ہے ان کے پاس ان کو متبادر کو بندبست کار کے گرا دیں یہ بلکل صحیح میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے سڑپے قبضہ کر کے یہ پلازہ بنایا چاہے ان کی جائدادیں کر کی جائیں جیسے بھی کیا جائے وہ لوگ جن کو یہ فلیٹ بیچے گئے ہیں ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے ان کی پیسے ان کو واپس ملنے چاہیے یہ بھی سپریم کورٹ کا فرض ہے جناب آپ نے اگر وہ اللیگل کس نے بنایا اس کو تڑوایا بلکل ٹھیک ہے جو وہاں پر رہ رہے تھے جن بچاروں کا قصور نہیں ہے ان کے پیسے ملنے چاہیے لیکن یہ کوئی جسٹیفکیشن بھی نہیں ہے جناب چونکہ آپ انہوں نے بیچ دی ہیں وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں تو اس کو گھرایا نہ جائے اس کو جب یہ گھرایا جائے گا تو آگے لوگوں کو پتا چلے گا اور اس کے ساتھ جنہوں نے جس اگلام فضا صاحب کہہ رہے ہیں وہ ساری بیرو کے سی جو بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے این او سیز دیئے پیسے پکڑ پکڑ کر ان سے بھی پیسے لیے جانا چاہیے ہیں سر پسل میں ہوتا ہے ماضی بھی یہی ہوا ہے اور ان کی جائداد اس بلکل کر کے جو پیسے بنے وہ بھی ان لوگوں کو دیں سر امیشہ یہی ہوا ہے اسی چیز کی آڑ میں کہ عام آدمی کو نقصان ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بس بن جائے بلڈنگ پہلے بھی تو یہی ہوا ہے نا جس طرف اشارہ کرے خلامت صاحب کے جی ریگولرائز کر دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہی تھی نا خلامت صاحب کہ جی لوگوں کا نقصان ہوگا عام لوگوں کا کہ جناب رشوت دے کر کسی بھی طرح سے غیر قانونی تعمیرات کر دی تو عدالتی ہی کہتی عام لوگوں کا نقصان ہوتا عسامہ غازی صاحب عام لوگوں کا نقصان ہوتا تو یہ بلڈنگیں بھی گر جاتیں یہ عام آدمی نہیں ہیں کانسٹیٹوشن ایونیو ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی